پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میری طبیعت کو خوشبو سے محبت ہوتی ہے میری نفس کا میلان خوشبو کی طرف ہوتا ہے میری طبیعت کا میلان خوشبو کی طرف ہوتا ہے اس لئے ایک تو خوشبو دوسری ون نساء اور عورتیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں نساء عورتیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں اور تیسا فرمایا و جویلت قورت عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک وطالہ نے نواز میں رکھ دی اور یہاں مجہول کا سیغہ استعمال فرمایا یعنی پیسی وائس ایکٹی وائس نہیں پیسی وائس اہبی با محبوب کر دی گئی ہیں محبوب کروانے والا کون ہے اس کی خبر نہیں دی اور ظہر ہے کہ نبی کو محبوب کروانے والا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے اللہ تبارک وطالہ نے گویا کہ یہ محبت آپ کے قلب میں ڈالی تو پیسی وائس بیان کیا ایکٹی وائس نہیں کیونکہ پیسے وائس جب بیان کیا جاتا ہے اس میں فساد بڑھ جاتی ہے بالاغت بڑھ جاتی ہے تو گویا کہ انسان کو انتظار ہوتا ہے کہ یار اس کا فائل کون ہے یہ محبت ڈالی کس نے ہے جب یہ سوچتا ہے اب جب خدا تک پہنچتا تو پھر اس فائل کو بولتا نہیں ہے کہ یہ محبت ڈالنے والا خود خدا ہے اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی اس میں حبیبہ فرمایا حبیبہ علیہ میری دل میں محبت ڈال دی گئی من دنیاکم اور دنیاکم فرمایا تمہاری دنیا میں سے کم خطاب کا جو ہے زمیر استعمال کی کم تمہاری دنیا میں سے گویا کہ یہ دنیا کا تعلق مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے اس وقت دنیا کو فرمایا تمہاری دنیا لیکن نبی نبی کی تھی نگاہ جنتوں پہ نبی تو اللہ کی حضوری میں دنیا کی کیا حقیقت رکھتے ہیں اس لئے لیکن تمہاری جو دنیا ہیں ان تمہاری دنیا کی چیزوں میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مجھے محبوب کر دی گئیں فرمایا اتیب پہلی خوشبو دوسری ون نساء دوسری عورتیں اور تیسری فرمایا جویلت قررت اینی فیصلہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھ دی گئی اب دیکھو تین چیزیں بیان کیے ہیں پہلی چیز کا تعلق کس سے ہے اتیب خوشبو خوشبو کا تعلق قوت شامعہ سے ہے آپ سون کے خوشبو سے لطف لیتے ہیں یعنی خوشبو کا ادراک آپ قوت شامعہ یعنی ادراک ظاہری کے ذریعے سے آپ پتہ لگا لیتے ہیں خوشبو کیسی ہے مش کی خوشبو ہے امبر کی خوشبو ہے یا یہ کوئی اور خوشبو ہے تو وہ خوشبو سون کے آپ کو پتہ چل جاتی ہے اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور ظاہر آپ تو خود سراپہ خوشبو تھے آپ سراپہ خوشبو تھے اس کے باوجود آپ اس قدر خوشبو کا احتمام فرماتے ہیں کبھی عود کی خوشبو لگاتے ہیں کبھی مش کو پسند فرماتے ہیں کبھی امبر کو پسند فرماتے ہیں آپ خوشبو کسرت اور اتنی کسرت سے آپ خوشبو لگاتے کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خوشبو کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جاتے تھے کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں دیکھو خوشبو آ رہی اتنی خوشبو لگاتے ہیں جبکہ آپ کی ذات خود خوشبو آپ سے یہاں تک کہ صحابہ اکرام اور صحابیات اس پسینے کو اپنی خوشبو میں استعمال کرتے تھے اور فرمایا کہ خوشبو میں استعمال کر کے جب لگاتے ہیں تو عرب کے اندر سے کوئی خوشبو نہیں تھی تب یہ تو اشاء عبدالحق محدث دیل و رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل کی ہے کہ گلاب یہ گلاب کا جو پھول ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے بنایا ہے گوئے کہ آپ اگر تو گلاب کے پھول کو سونگ لیجئے گلاب کی خوشبو کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو اور آپ جانتے ہیں کہ گلاب کا پھول پھولوں کا بھی بادشاہ ہے یہ اس خوشبو کی نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عرق مبارک آپ کے پسینے مبارک کی نسبت ہے جس پھول کو ملی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھول کو پھولوں کا بادشاہ بنا دی آپ سرحبہ خوشبو اس کے باوجود آپ کسر سے خوشبو لگاتے ہیں عود آپ کی پسندیدہ خوشبو عمبر آپ کی پسندیدہ خوشبو مشک آپ کی پسندیدہ خوشبو تو بے شمار خوشبو آپ پسند کر کے لگاتے ہیں اس قدر لگاتے ہیں کہ جہاں سے گدرتے ہیں تو خوشبو سے لوگ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے مسافہ کرتے تو ان کے ہاتھوں پہ خوشبو لگ جاتی وہ سونگتے اپنے ہاتھوں آپ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے سر کے بالوں پر خوشبو کا سر سارا دن دیتا لوگ اس کے سر کو سونگ کے خوشبو حاصل کرتے ہیں دیکھیں اس کے باوجود فرمایا کہ خوشبو سے مجھے محبت عطا کر دی گی خوشبو خوشبو کا تعلق ادراک ظاہری کے ساتھ ہے ناک سے سونگ کر پتہ چلتا ظاہرے کہ خوشبو جتنی اچھی ہوگی آپ کے دیویت اور مائل ہوگی آپ اور وجد میں آ جائیں گے مست ہو جائیں گے ایک کیف و سرور ہو جائیں گے کہ یار مزہ آ گیا کیا خوشبو ہے بھائی ایک دوسرا فرما ون نساء عورتیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں اب عورتوں کی محبوبیت کا تعلق بھی کس سے ادراک ظاہری کے ساتھ ہیں اس لئے کہ ایک کا تعلق قوت باسرا کہ آنکھوں سے دیکھ کر اس عورت کا حسن و جمال اس کی خوبصورتی یہ سب انسان کے سامنے آتی ہے اور انسان اسی اعتبار سے اور دوسری قوت لامسہ چھوکے انسان جائے یہ لمس کے ذریعے سے گویا کہ اس عورت کے نفع کو انسان حاصل کرتا ہے تو گویا کہ قوت باسرا ہو یا قوت لامسہ ہو ان دونوں کا تعلق ادراک ظاہری کے ساتھ ہے تو ظاہری ادراک کے ساتھ اب ان دونوں چیزوں سے نفع حاصل کر رہے ہیں اور تیسرا فرما ہے کہ جویلت قررت و عینی فی الصلا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اس کا تعلق ہوا سے ظاہری کے ساتھ نہیں ادراک ظاہری کے ساتھ نہیں آپ آنکھ سے دیکھ کر نماز کی لذت حاصل نہیں کر رہے ہاتھ لگا کے حاصل نہیں کر رہے کان سے سن کر حاصل نہیں کر رہے سون کے حاصل نہیں کر رہے گویا کہ آپ چک کے حاصل نہیں کر رہے گویا کہ ادراک ظاہری ادراک ظاہری کے جو ہوا سے خمسہ ہیں ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے اس نماز کی لذت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا نماز کا تعلق ادراک باطنی کے ساتھ قلب کے ساتھ ہے اس نماز کی لذت کو قلب محسوس کرتا ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز میں رکھ دی گئی ہے مطلب میرے قلب کے اندوں اس کی لذت ایسی بٹھا دی گئی ہے کہ نماز پڑھنے میں مجھے جو لطف آتا ہے ہفتہ اقلیم کی ساری کائنات میرے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی چوانچہ تبیت و حدیث میں آتا ہے کہ جیسے منادی ازان دیتا تھا ازان آپ سنتے ہی ایسی ہو جاتے تھے جیسے اجنبیوں میں بیٹھے ہیں اور فور اٹھ کے اللہ کی منادی کی طرف جا رہے ہیں ازواج متعارد فرماتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن ازان کے آواز سنتے ہیں آپ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اجنبی اس لئے کہ اب مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف جانا ہے مخلوق سے رشتے کٹ گئے اب خالق کا رشتہ اور وہاں جا کے کہنا اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے یہ حرام کرنے کا مطلب یہ اب آپ نے اپنے اوپر سب حرام کر لیا بیوی حرام بچے حرام کھانا حرام پینا حرام بولنا حرام چلنا حرام کمانا سب حرام آپ یہ جو تصور ہے گویا کہ سب پیچھے پھینک دیا دنیا ساری پیچھے پھینک کر دنیا کے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ وہ نماز جب کرتا اللہ اکبر اب بیوی سے بات چیز ختم بچوں کو گود میں لے کے آگوش میں بیٹھا لطف لے رہا تا سب ختم اب کیا ہے ایک اللہ ہے مخلوص سے کٹ کے اب خالق کے سامنے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے کہ مخلوص کٹ کے خالق کے سامنے ہاتھ کھڑا تو دیکھو نماز کی کیفت اور فرمائے یہ نماز کی جو لذہت اس کا تعلق ادراک باطنی کے ساتھ قلب کے ساتھ اسے کے قلب جتنا قلب سلیم ہوگا کتنا پاکیزہ ہوگا اس کو نماز میں اتری زیادہ لذہت آئے گی